السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو اونٹ سے متعلق ہے دنیا میں آج غالباً ایک اشارہ چار کروڑ اونٹ موجود ہیں جن میں سے اکسید افریقہ کے کئی ممالک مثلاً سومالیا، سوڈان اور موریتانیا میں ہے ایک خاص اونٹ بکٹیری اونٹ اب صرف چودہ لاکھ کی عبادی رکھتا ہے لیکن کئی صدیوں پہلے یہ ایشیا کے دیگر کونوں میں پایا جاتا تھا پاکستان میں اونٹوں کی تعداد زیادہ تر سندھ اور بلوچستان کی اندرونی اور ریگستانی علاقوں میں ہے اسے سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں اونٹ کی دو اقسام ہیں ایک عربی اور دوسری بختیاری عربی اونٹوں کی ایک کوہان ہوتی ہے جبکہ بختیاری اونٹوں کی دو کوہان ہوتی ہیں انسانوں نے اونٹوں کو کم سے کم تین ہزار سال سے سواری کے لیے استعمال کیا ہے اونٹوں کو ریگستان پار کرنے کے لیے بہترین طریقہ سمدھا جاتا ہے اونٹ بہت باری بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے اور ریگستانی علاقوں میں سامان پہنچانے کے لیے اونٹ کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اونٹ کا دودھ اور گوشت بھی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے بلکہ گئے کے دودھ سے بھی بہتر ہوتا ہے کئی ممالک میں اونٹوں کی دودھ لگائی جاتی ہے عمومت ان اونٹوں پہ پاکستانی بچے بٹھائے جاتے تھے جو کئی دفعہ گر کر سخز زخمی ہو جاتے تھے اور کبھی کبھار وفاد بھی پا جاتے اس وجہ سے ان عرب ممالک میں اب اونٹ کی دودھ میں روبوٹ بٹھائے جاتے ہیں جو دور سے کنٹرول ہوتے ہیں اور بچوں کو دودھنے والے اونٹوں پر بٹھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے اونٹوں کی زکاق میں مادہ اونٹنی کے جگہ نر اونٹ بھی دیا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قیمت میں مادہ سے کم نہ ہو اونٹ ایک پالدو جانور ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے اس کا جسم بڑا ہوتا ہے اور اس کا رنگ کالا اور بھورا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اس کی ایک چھوٹی دم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی کمر پر ایک کوپڑ ہوتی ہے اونٹ کی دو بڑی آنکھیں ہوتی ہیں جن پر سہرہ کی دول سے بچنے کے لئے بہو پر بڑے بال ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سہرہ کے توفان میں بھی دیکھ سکتا ہے اور صحیح سمت چل سکتا ہے اس کے دو چھوٹے کان ہوتے ہیں اونٹ کا موں اس کے جسم سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے موں میں چونتیس بڑے دانت ہوتے ہیں جو جھاڑیوں اور پتوں کو آٹھے کی طرح پیستے ہیں اس کی لمبائی تقریباً نو سے دس فٹ ہوتی ہے اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انچی سے انچی جھاڑیوں کے سبز پتے کھا سکتا ہے جہاں اسے غزائیے سے برپور کھانا ملتا ہے اس کی غزاز سوکھا چارہ جنگلی سبزہ تینکے وغیرہ ہیں اونٹ کو سہرہ کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سہرہ میں 65 کلومیٹر فری گھنٹا کی رفتار سے پانی میں تیٹھتے ہوئے جہاز کی طرح چل سکتا ہے اونٹ کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سہرہ میں پسینہ کم آتا ہے اور پیاس بھی کم محسوس ہوتی ہے اونٹ سہرہ میں بغیر پانی کے ایک مہینے تک رہ سکتا ہے کیونکہ کھانا اور پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے اس کے پیٹھ میں تھیلی ہوتی ہے اور ضرور پڑھنے پر اونٹ اس کھانے اور پانی کا استعمال کرتا ہے اونٹ اس تھیلی میں ایک وقت میں 20 سے 30 لٹر کا پانی کا زخیرہ کر سکتا ہے تیز دھوپ کی روشنی میں بھی اس کا جسم سرد رہتا ہے کیونکہ اس کا جسم میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے جب سہرہ میں بہت دن تک کھانا اور پانی دستیاب نہیں ہوتا تو وہ اس کو کوبڑ میں جمع کیا ہوا پانی کھانا استعمال کرتا ہے اونٹ ایک ذہین جانور ہے کیونکہ وہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ ہمیشہ اس کو یاد رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی سہرہ میں اپنا راستہ نہیں بڑھکتا مادہ اونٹ ایک دن میں تقریباً پانچ سے سات لٹر دودھ دیتی ہے اونٹ کا دودھ عالی صدبر استعمال ہونے والی خوراک اور ڈینگو جیسی خطرناک بیماریوں کا علاج کرتا ہے اونٹ کا دودھ بہت غزائیت بخش ہوتا ہے اس میں تامبہ وٹامنس اور مادنیات پائے جاتے ہیں اس کا دودھ گائیں کے دودھ سے بھی زیادہ غزائیت والا سمجھا جاتا ہے اونٹ کے دودھ میں دمرائی کا زخیرہ ہوتا ہے جس کی ویسے وہ ایسے قابل برداش اور محلک حالات میں بھی زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے مادہ اونٹ سال میں ایک بار صرف ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے اونٹ کے بچے کی پردائش کے بعد یہ ایک یا دو دن میں اپنے پیرو پر کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں اونٹ کو بوچ اٹھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اونٹ بھی پرانے زمانے میں نقل و حمل کا ایک ذریعہ رہا ہے آج بھی ہمارے ملک کے سرحد کی حفاظ کے لیے اونٹوں کی فوجیں استعمال کرتی ہیں پاکستان اور ہندوستان میں قدیم زمانے سے ہی اونٹ زراعت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور آج بھی چھوٹے کاشکار اونٹوں کی ملسے اپنے کھیت بھوتے ہیں لوگوں نے اس چاندر کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا رکھا ہے اونٹ کی زندگی چالی سے پچاس سال تک ہوتی ہے وہ اپنی ساری زندگی انسانوں کے لیے کام کرنے میں صرف کر دیتا ہے اور اس کی موت کے بعد بھی اس کے جسم کے سے چمڑا مضبوط ہڈیاں مضبوط دانت جیسے کیمپی سامان مل جاتے ہیں اونٹ کے گوبر سے خات بھی بنتی ہے اور اونٹ کے گوبر کو سکھا کر بطور اندر استعمال کیا جاتا ہے اونٹ رکھنے والے لوگ ان پر مختلف قسم کے کھیل بھی دکھاتے ہیں جو اونٹ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی بہت خوبصور لگتے ہیں اونٹ کو مختلف مقامات پر بھی استعمال کیا جاتا ہے سیاہوں کو اس پر سواری دی جاتی ہے لہذا اونٹ بھی تجارت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے اس طرح قدرت کی اس کارامہ تخلیق کے انسانی زندگی میں بہت سے فائدے ہیں سہرا اونٹ خجور کے درخت جب یہ ذہن میں آئے تو عرب کے قلچے ضرور آنکھوں کے سامنے آئے گا عرب اسے سہرائی سفینہ بھی کہتے ہیں عربوں کی ثقافت میں اونٹ ایک اہم حصہ ہیں ماضی میں اونٹوں کو عربوں کے لئے خدا کا تحفہ کہا جاتا تھا کیونکہ ان جاندروں نے ان سہراؤں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو ممکن بنایا تھا نقل و حمل سے لے کر کپڑے کھال اور یہاں تک کے کھانے میں اس کا گوشت اور دودھ بھی اس کے ذریعے مہیا کیا جاتا تھا قدیم عرب کی آج تک کی کئی روایتیں ریشیں دودھ اور گوشت کے آج تک عربوں میں زندہ ہیں اور اونٹوں سے محبت بھی ان کے خون میں آج بھی بس رہی ہے ماضی قدیم سے ہی سہرائے عرب خصوصا اہل حجاز میں اونٹ کا مالک ہونا کسی شخص کی امارت یا مالی حصیت کا تاجین کرتا تھا لیندین کاروبار کی نقل و حمل کھانے کے وسائل کے علاوہ مختلف معاہدوں میں اونٹ کو ہی قصاص جرمانے حدیعہ جیسے معاملات کے لئے تیع کیا جاتا تھا عرب خطوں میں اونٹوں سے کام لینے کے علاوہ اس کا ذکر عام گفتگو اور بول چال میں بھی ہوتا ہے اہل عرب میں شاید ہی کوئی ماضی کا شاعر ہو جس کے قصیدوں میں اونٹ کا تذکرہ نہ ہو عمرہ الکیس سے اس کے سبا معلقات میں بھی اونٹ کا تذکرہ رہا بلکہ ہمارے ہاں اکثر عربی زبان کے حوالے سے بھی اونٹ کے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے عربی زبان میں اونٹوں کے لئے کئی لفت فرائج ہیں اور اونٹ کو محاورات، کہافتوں، مثالوں، حقائطوں، کہانیوں بھی اس کی مختلف آدات، صفات اور خصوصیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے یقیناً یہ کوئی منفرد بات نہیں ہے کیونکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اور دوسری زبانوں میں بھی جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں عربی میں نر، مادہ اور لمبے یا نسبتاً چھوٹے قد والے اونٹ کے لئے الگ الگ الفاظ ملتے ہیں اسی طرح کوہان، بالوں اور ان کی رنگت کے لحاظ سے بھی عربی میں اونٹوں کے مختلف نام ہیں عمر کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے جیسے جیسے کسی اونٹ کی خصوصیت بدلتی ہے تو اس کے لئے عرب کوئی نیا نام تجویز کر لیتے تھے عربی میں اونٹ کو عام طور پر ہم لفظ جمل سنتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر اونٹ کے لئے لفظ ابل اور بعیر بھی سنا اور پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ سب نام بھی اونٹوں کے لئے ملتے ہیں حتیٰ کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اونٹ کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اونٹے ذکر کیا جیسا کہ تیسوے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الغاشیہ میں کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا یہاں پر ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت تو کیوں متخب کیا گیا اس سلسلے میں مفصرین نے بہت کچھ تحریر کیا ہے لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اپیدا میں روئے سخن مکہ کے عربوں کے درف تھا جن کی زندگی کے بہت سے کام اونٹ سے وابستہ تھے یہ جانور عجیب و غریب خصوصیت کا حمل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں حقیقت ہی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض جانور ایسی ہیں جن کے صرف گوچ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بعض ایسے ہیں جن کے صرف دودھ سے استفادہ ہوتا ہے اور بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں اور بعض صرف بارداری کے کام آتے ہیں لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں اس کا گوشت بھی قابل استعمال ہے اور دودھ بھی یہ سواری کے کام بھی آتا ہے اور بارداری کے لیے بھی اسے کام میں لائے جا سکتا ہے اونٹ زیارہ طاقتبر اور زیارہ قوت دکھنے والا جانور ہے یہ بہت ذرا سامان اٹھا لیتا ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ بیٹھا ہوا ہو تو بھاری بوجھ اس پر رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی حرکت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے جانور اس قسم کا کام نہیں کر سکتے اونٹ آٹھ دس روز تک پیاسہ رہ سکتا ہے اور اس میں بھوک کو پرداشت کرنے کی بھی صلاحیت بہت ہوتی ہے اونٹ ہر روز راستے کی تولانی مسافتہ کر سکتا ہے اور ایسی زمینوں سے جن میں سے گزرنا مشکل ہو جیسے رگستانی علاقہ جس کو عبور کرنا مشکل ہوتا ہے آسانی سے اس بنا پر عرب اسے سہرائی جہاز بھی کرتے ہیں وہ غزہ کے اعتبار سے بہت ہی سستا ہے ہر قسم کے خاروں خشاک کھا لیتا ہے گھاس پوس بھی کھا لیتا ہے ناظرین اونٹ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کورن پاک میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مثال دیکھا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا کتنا خوبصورت بنایا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں قرآن پاک میں تو اونٹ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے اور اونٹ سے پیار کرنا چاہیے اور ہم چونکہ اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو اونٹ سے متعلق تھی اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ